اللہ تعالیٰ اس کو بریاں کریں گے آپ کو ساری ویڈیو دکھائیں گے کہ کیسے بریاں کرتے ہیں اور کیسے یہ پھلا بن جاتی ہے دیکھئے یہ ہم نے تباہ اوپر رکھ دیا اس کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے ہم جب یہ پھول گرم ہو جائے گا تو اس کے اوپر پھٹکڑی ہے شاب جو معنی ڈال دیں گے یہ اس کے اوپر پھلا ہو جائے گی شاب جو معنی جو پھٹکڑی ہے اس کے مختلف نسخوں میں مختلف استعمال کیا جاتا ہے یہ بواسیر خون عبادی اس کے علاوہ دانتوں کو صفیت کرتی ہے مصرونوں کو سخت کرتی ہے دانتوں کو صاف صفائی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور یہ پرانے زمانے میں جو ہے پانی کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی یعنی کہ فلٹریشن کے طور پر یا جراسیم کش کے طور پر استعمال کی جاتی تھی جس سے اس کو پانی میں ڈالنے کے لیے ڈالنے سے اس کے جراسیم ختم ہو جاتے تھے پانی کے اور پانی پینے کے قابل ہو جاتا تھا یہ ہم نے شاب جو معنی ڈال رہے ہیں یا پھٹکڑی ڈال رہے ہیں اس کے اوپر یہ اس کے اوپر پھلا ہو جائے گی پھر احتیاط کرنی ہے کہ اس کے آگے نہیں بیٹھنا سامنے نہیں بیٹھنا کیونکہ جس کا دعا نکلتا ہے وہ نقصان دے ہوتا ہے یہ طوے پر ہم نے رکھی ہوئی ہے یہ جل رہی ہے اور اس سے یہ پانی ہے بھاپن کر اڑ رہا ہے اوپر اس کے بعد یہ خود سفید ہو جائے گی اور یہ پھلا بن جائے گی پہلے زمانے میں نائی یا حجام جو ہے نے اس کو جرسیم کشک کے طور پر استعمال کرتے تھے آج کل کے دور میں تو بہت سارے لوشن آگے ہیں جو جرسیم کو ختم کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہوتا جا رہا ہے اور یہ جو ہے پھولہ بننے کو تیار ہونے جا رہی ہے اس کا پانی جب ختم ہو جائے گا تو یہ خوشک ہو جائے گی پھولہ بن جائے گی پھول مکھانے کی طرح جیسے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو فیدے ہیں دھات جریان لکوریا اور فریج کو سخت بنانے کے لیے اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فوید ہیں یہ مدر بول بھی ہے پشاپ کی جلن کو بھی ختم کرتی ہے سزاک میں بھی استعمال کی جاتی ہے بنگندر اور دیگر بہت سارے نسخوں میں اور بہت سارے بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پھولہ کیا ہے کیسے کیا جاتا ہے یا بریان کیسے کیا جاتا ہے یہی طریقہ ہے پھولہ کرنے کا یا بریان کرنے کا یہ پانی خوشک ہو کر یہ سخت ہو جائے گی جیسے یہ ہوئی پڑی ہے اس طرح میں آپ کو اس کا پھولہ کیا ہو بھی دکھاؤں گا کہ کیسے پھولہ بن گئی ہے کیسے خوشک ہو گئی ہے دیکھتے رہیے یہ دیکھیں اس کا پھولہ تیار ہو گیا ہے یہ اس کی جو پانی ہے اڑ گیا ہے بہت ختم ہو گئی ہے اس کی یہ سخت ہو گئی ہے روٹی کی طرح ٹھیک ہے یہ اب بریان بھی ہے پھولہ بھی ہے اس کو ہم الڑ دیتے ہیں اگر اس میں تھوڑا بہت بھی ہو گا تو وہ خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ سخت روٹی کی طرح بن گئی ہے اس کو استعمال لانے کے لیے رگڑ پیس کر پوٹر بن جاتا ہے اس کا تو اس کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں لکوریا اور جریان کے لیے اور دھات کے لیے اس کو نہار مو مکھن میں تقریباً تین گرام کے برابر کھانے سے اس سے لکوریا جریان دھات ختم ہو جاتی ہے مکھن میں اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے فید ہیں ہماری ایک ویڈیو دی ہوئی ہے جو اس کی ملومات کے بارے میں اگر کوئی دیکھنا چاہے سننا چاہے تو فیدہ اٹھانا چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے اللہ حافظ فی امان اللہ دعا میں یاد رکھے گا ایسی ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بولیگا اللہ حافظ